اڈیارہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی مبینہ سہولت کاری کے نیٹ ورک کی تحقیقات سیکیورٹی اداروں کی مسید چھے جیل ملازمین کو حراست میں لے کر پوچھ کچھ جیل ملازمین میں تین خواتین شامل ذرائع کا دعویٰ ہے کہ خواتین سٹاف جیل میں بشا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان پیغام رسانی کرتی تھی زیر حراست افراد کے موبائل فون قبضے میں لے لیے گئے وزیراعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا حام اجلاس آج ہوگا ملکی موشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا بجلی کی قیمتوں میں ریلیف سے متارک تجاویز پر غور کیا جائے گا حکومتی اخراجات میں کمی سے متارک سفارشات منظور کیے جانے کا امکان سبح سویرے کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش بارش کا سلسلہ آج دن بھر وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیش کوئی آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر اور سمہنی میں تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع میکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی کشمیر شمال مشقی پنجاب خطہ پوٹوہار خیبر پختونخواہ شمال مشقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بارش کی تبکو ہے بلوچستان میں بارشوں اور سلابی ریلوں سے مزید تین امباد آج کل اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا جھگڑا ہے عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخواہ کے صدر میاں افتخار حسین کا تقریب سے خطاب کہا جنرل فیض حمید کے سربراہی ساکر نصار اور باجوا کر رہے تھے بانی چیئرمنٹ سے ان کا معاہدہ تھا کہ پندرہ سال خامخواہ حکومت کریں گے کہا بانی پی ٹی آئے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ اور فیض حمید اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے دعویٰ کیا کہ موجودہ عدلیہ بانی پی ٹی آئے کے ساتھ ہے بجلی بلوں میں چھوٹ پر چھوٹ بھی کہا میاں نواز شریف نے بیٹی سے کہا کہ بجلی میں پنجاب کے عوام کو ریلیف دو نواز شریف اپنے بھائی کو بھی کہہ دے کہ پاکستان کو ریلیف دو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پنجاب کو ریلیف دو اچھی بات ہے لیکن ہمارے سر پہ جو بلٹا ہے اپنے بھائی وزیر اعظم اس کو بھی ذرہ نصیت کرے پاکستان کو ریلیف دو پھر میں اپنے صوبے والے سے کہتا ہوں کہ اگر پنجاب نے اپنے ساتھیوں کو ریلیف دیا تو تم کس خواب خرگوش میں پڑے ہو تم بھی ریلیف دو نہ صرف کرپشن کرو گے حکمران پندرہ سو کیسز تو بنا چکے آرٹیکل سکس کی خوشی بھی پوری کر لیں صاحب اقصادر آریف الوی کی میڈیا سے گفتگو کہا آرٹیکل سکس کیا ہے وہ زندگی اور موت کی جنگ میں بھی پاکستان میں ہی رہیں گے اس سوال پر کہ کیا جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے آریف الوی نے جواب دیا کہ ان سے نہیں بانی پی ٹی آئی سے پوچھیں صحافی نے پوچھا آپ سپریم کمانڈر تھے فیض حمید پر بہت الزام لگے آپ کی نوٹس میں یہ چیزیں تھیں آریف الوی نے جواب دیا ان کی نوٹس میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہوتا رہا جو اب ہوگا وہ اچھا ہوتا ہے شیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے پنچاب میں بجلی کی قیمتوں میں ریلیف کو ناکافی قرار دیا ہے بجلی کی قیمتیں ایک دو ماہ کے لیے نہیں مستقل کم ہونی چاہیے ان سے بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی ترقیاتی فرد سے نکال کر ریلیف دیا جا رہا ہے ایک سوال کے جواب میں بیریسٹر گوہر نے کہا راو فنسن پڑے لکھے آدمی ہیں آرٹیکل لکھتے رہے ہیں انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے اور کلین سویپ کریں گے خیبر پختونخواہ میں ساری لڑائی کرپشن میں حصہ لینے پر ہے پیفاقی وزیر براہ امور کشبیر عبیر مقام کی پریس کانفرنس کہا صوبے میں کرپشن کے معاملے پر عجیب قسم کی کمیٹی بنائی گئی مانیٹرین تو تھرڈ پارٹی کرتی ہے آپ خود اس میں شامل ہیں کے پی میں احتساب کمیشن کو بڑا طالعہ گاہ کر بند کر دیا گیا لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ایک حد ہوتی ہے خیبر پختونخواہ میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہو رہا محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اشلاس اسلام آباد جلسے اور اپوزیشن اتحاد کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت عمر ایوب نے امید ظاہر کی کہ اسلام آباد انتظامیہ باعث اگست کے جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے پاکستان میں آئین کی بحالی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی حکومت کے خلاف ملک گیر مہمکار جلد اعلام کیا جائے گا اجراس کے شرکہ کا پارلیمنٹ میں حکومت کے کردار پر بھی اظہار تشویش نونلی کے صدر نواز شریف کو مری میں ان کے چاہنے والوں نے سوا کنارے روک لیا یہ نواز شریف کو گزرتا دیکھ کر مختلف علاقوں سے آئے لوگوں نے ہاتھ ہلایا ایک گاڑی روک لی نوجوانوں نے نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں نواز شریف کو پھر سے وزیراعظم دیکھنے کی خواہش کا اظہار ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن نوٹ پر کاروائی تین دہشتگرد حلاق سی ٹی ٹی حکام کے مطابق ملزمان نے گاڑیوں کو لوٹنے کے لیے رکاوٹ لگا رکھی تھی ملزمان سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت آئی جی اختر حیات گنڈاپور کا کہنا ہے دہشتگردوں کی شناک کا عمل جاری ہے باجورد نے خوارج کے ہاتھوں شہید اہل کاروں کی نماز جنازہ ادا شہدہ میں نائک انائیت خان لانس نائک امر حیات سپاہی وقار خان شامل شہدہ کے جسد دیخوا کی آبائی علاقوں گروانہ شہدہ کو مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپردخوا کیا جائے گا اہل کاروں نے باجورد میں پاک افغان سرحت پر درندازی کی کوشش ناکام بنائی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں فتنہ خوارج کے پانچ دہشتگرد حلاق پاکستان کی آئی ٹی برامدات میں اضافہ موجودہ مالی سال کے پہلے مہینے میں آئی ٹی برامدات کی ترسیل دو سو چھاسی میلین ڈالرز تک پہنچ گئی وزارت آئی ٹی کے مطابق آئی ٹی برامدات میں گزشتہ مالی سال جولائی کے مقابلے میں تینتیس آشاریہ چھے چار فیصد اضافہ ہوا ہے کراچی کے کمسن بچے نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسسٹنٹ روبوٹ بنا کر سب کو حیران کر دیا روبوٹ انسان کی بات کو سمجھنی کی صلاحیت رکھتا ہے نام پکاروں تو فعال ہو جاتا ہے اور ہدایات پر عمل کرتا ہے روبوٹ مختلف ویب سائٹ کو کھول سکتا ہے چھٹی کے دن کے لیے ادرکار تمام اشیاء کی فہرست بنا سکتا ہے اور روزمرہ کے گھریلو کاموں میں مدد کر سکتا ہے گیارہ برس کے محمد حسنین نے اپنے ہاتھوں سے تیار اے آئی ایسسٹنٹ کا نام محمد علی رکھ دیا سعادی ٹائن کی رہائشی بچے نے پچھلے دو سالوں کے دوران گیم ڈیویلپمنٹ اور روبوٹکس کے بارے میں سیکھا تھا محمد حسنین روبوٹکس اور گیم ڈیویلپمنٹ کے شعبے میں اپنا کریئر بنانے کے خواہش مند ہے گاونہ سن کا ذہین بچے کے لیے نغد انام اور لیپ ٹاپ کا اعلان کامران تسولی نے کہا کہ محمد حسنین گاونہ انیشیٹیو کے تحت آئی ٹی کورسز کرنا چاہے تو دروازے کھڑے ہیں اسرائیلی فوج کا غزہ کے شاتی پناہ گزین کیمپ پر حملہ نو فلسطینی شہید حملے میں اسرائیلی فوج کا ایک اور اسرائیلی فوجی آفیسر مارا گیا اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان پر حملہ دس لبنانی شہید جواب میں حزبولہ کے اسرائیل پر ڈرون حملے ایک اسرائیلی فوجی حلاق امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کی طلبیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سملاقات غزہ جنگ بندی سے میں دیگر اہم عمور پر تبارلے خیال میڈیا سے گفتگو میں انٹینی بلنکن نے بتایا کہ اسرائیل نے امریکہ کی حمایت کردہ جنگ بندی تجاویز قبول کر لی ہیں اب حماس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جنگ بندی تجاویز قبول کرے اور اب میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ جنگ بندی موہدیے پر پیش رفت کے لیے اسرائیل کے بعد مصر اور قطر جائیں گے امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں امریکی صادر جو بائنن کا ڈیمکرائٹک نیشنل کنونشن سے خطاب بائنن نے کہا ہمارے بہترین دن آنے والے ہیں جمہوریت کا تحافت کیا جانا چاہیے کنونشن کے باہر فلسطین کے حامی مظاہرین کا احتجاج بعض مظاہرین سیکیورٹی بار کے اندر داخل ہو گئے کئی کو حداست نے لے لیا گیا